ہلو ایبری بان میرا نام ہے فیض اگر آپ امروڈری مشین خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو اس مشین کا موڈل نمبر آپ اس کو کہاں سے خرید سکتے ہیں کون سے کمپانی کے مشین آپ کے لئے بہتر رہے گی تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا اور کتنے طرح کی امروڈری مشین ہوتی ہے وہ ساری جانکاری آپ کو اس چینل میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہی مشین ہے جو امروڈری مشین جس میں میں بناتا ہوں لیکن وہ پیر سے چلانے والی تھی ठیک ہے اب یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ والی مشین پہلے جو کی نام سے آتی تھی جو جو کی کمپانی بناتی تھی ابھی بہت سارے الگ الگ کمپنیوں کے نام پہ آتی ہے اور بہت الگ الگ کمپنیاں اس کو بناتی ہیں اور یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ بلیک والی مشین ہے آپ کو جب بھی خریدنی ہے تو یہی والی مشین خریدنی ہے اور یہ مشین کمپیوٹر ایمروڈری ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں پروڈکشن کے لیے اپنے کمپنیاں میں لگاتی ہے اس سے بہت سارا پروڈکشن کا کام کیا جاتا ہے تو کمپنیاں لگاتی ہیں اس کو الگ الگ ہیڈ میں آتا ہے یہ بارہ ہیڈ میں چھے ہیڈ میں چوبیس ہیڈ میں جتنا زیادہ کام ہو جتنا زیادہ ہیڈ ہو اتنا زیادہ کام ہوتا ہے اور اس میں سنگل ہیڈ والی مشین بھی آتی ہے جیسے یہ والی اس میں بس آپ کو سیٹ کر دینا ہے اور فریم لگا دینا ہے مشین اپنے آپ بنائے گی لیکن اس مشین کو بنانا اور سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو مین ایمروڈری کا مینویل کام ہوتا ہے وہ اسی مشین سے ہوتا ہے اور یہ میری مشین ہے میں اسی پہ کام کرتا ہوں تو آج میں آپ کو اس مشین کے بارے میں بہت کچھ بتانے والا ہوں اس مشین کا دوستو موڈل نمبر ہوتا ہے 130 یہاں پہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ دوسار کمپنی کی مشین ہیں اور اس کا موڈل نمبر ہوتا ہے 130 یہ بہت ساری الگ الگ کمپنیوں میں آتی ہے لیکن اگر آپ کو سب سے بیشٹ کمپنی کی بات کروں تو وہ دو کمپنی میری نظر میں ہے ایک ریلسن اور دوسرا فرینڈ کمپنی کی مشین اگر یہ دو کمپنی کی مشین اگر آپ کے آس پاس کے دکان میں ملتی ہے جہاں پہ آپ کو سلائی مشین ملتا ہے وہاں پر بھی یہ مشین مل جاتا ہے الگ الگ کمپنیوں کا ملتا ہے لیکن اگر آپ کو فرینڈ کمپنی کی یا پھر ریلسن کمپنی کی اگر ملے تو آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کے پارٹس فغیرہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت دنوں تک چلتے ہیں گھستے نہیں ہیں دوسری کمپنی کی مشین بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ریلسن اور فرینڈ کمپنی کی مشین لیتے ہیں تو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور پھر آپ وہاں پہ دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں وہ ریٹ کے حساب سے مشین کی کوارٹی تھوڑی اچھی ہوتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں بہت اچھی مشین ہوتی ہے اور بہت کام کی ہوتی ہے اس میں آپ چار الگ الگ طرح کے کام کر سکتے ہیں امروڈری کے علاوہ امروڑری کے علاوہ اس میں تین کام اور کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ اسے سلائی بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ اسے پیکو کر سکتے ہیں اگر آپ مچین خریدنے جائیں تو اگر آپ بولیں گے کہ پیکو مچین چاہیے تو آپ کو یہی مچین ملے گا پیکو مچین کہلیں امروڑری مچین کہلیں پیکو مچین کا जो تھوڑا سا اس کا چینج کر کے امروڑری ہوتی ہے اور تھوڑا بہت چینج کر کے آپ اس میں سلائی کر سکتے ہیں اور جگ جگ ٹھیک ہے تینوں کام اس میں آپ کر سکتے ہیں اور اس میں دیتے ہیں سارے پارٹس چینج کرنے کے لئے کچھ پارٹس جو ہے نیڈل کے پاس جو چینج کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ الگ الگ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دکان میں جا کے آپ کو بولنا ہے پیکو مشین دے دیجئے یا پھر امروڈری مشین دے دیجئے تو آپ کو یہی مشین ملنے والی ہے ٹھیک ہے دوسرے کمپری میں ملے آپ کو لیکن مشین یہی ملے گی ٹھیک ہے تو اس مشین کو اگر آپ لینا چاہیں تو ضرور لیں یہ مشین آپ کو تقریباً اگر آپ صرف ہیڈ لیتے ہیں تو میرے حساب سے یہ پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے بیچ میں آ جائے گا ٹھیک ہے فریم کے ساتھ آئے گا لیکن وہ پیر والا جو ہوتا ہے اس سے آئے گا اور موٹر والے کی بات کرنے تو دیکھئے آپ کے آس پاس میں جو دکان ہے اس میں اس طرح کا مشین آپ کو نہیں ملنے والا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اگر کوئی برا مارکٹ ہے وہاں پر ملے گا ہو سکتا ہے وہاں پر بھی نہ ملے یہ کہاں پر ملے گا میں ویڈیو کو لاشٹ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ پہلے تو آپ اگر کسی آپ کے آس پاس کے دکان میں جاتے ہیں اور اگر پکو مچین یا فریم روڈری مچین کہتے ہیں تو آپ کو ہیڈ مل جائے گا اس کا اور ساتھ میں آپ کو پیر سے چلانے والا ملے گا یا پھر چھوٹا موٹر اس پر سیٹ کر دیتے ہیں وہ لوگ جس سے بھی آپ چلا سکتے ہیں لیکن لانگ ٹائم کے لئے اگر آپ کو زیادہ کام کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرنا ہے تو آپ کو یہ جو فل بوڈی جو لکڑی کا بوڈی ہوتی ہے اور کافی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے کیونکہ یہ مشین جو ہے وہ تھوڑا زیادہ سپیٹ چلتی ہے جس کے وجہ سے تھوڑا اس کا بوڈی جو ہے تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے ہلنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو سیلائی ورچ مسین کا جو فریم ہوتا ہے جو اس پہ آپ رہ کر کے چلاتے ہیں پیسے اس پہ اگر آپ اس کو چلائیں گے تو تھوڑا سا یہ ہلتا ہے جس کے وجہ سے مروری صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ اس طرح کا مسین آپ لے سکتے ہیں اب یہ کہاں ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں ٹھیک ہے کہیں ملے نہ ملے کو گوبند پوری کا جو جگہ ہے گوبند پوری ایک جگہ ہے مارکٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو نئی مشین پرانی مشین ہر طرح کی مشین وہاں پہ ملتی ہے اور فرینڈ کمپنی کی مشین ریلسن کمپنی کی مشین وہاں پہ ہنڈرڈ پرشنٹ مل جائے گی آپ کو اور پورا فل بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں پرانی مشین بھی اور پورا سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ جا کر بھیج سکتے ہیں تو آپ دیلی میں جا کر کے خرید سکتے ہیں اب ان کا کونٹیک نمبر یا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف جگہ بتا دے رہا ہوں وہاں پہ آپ کو اگر آپ جا کے بولیں گے مشینیں کہاں ملتی ہیں میٹرو اسٹیشن کے پاس تو آپ کو وہاں پہ کوئی بھی بتا دے گا کہ یہاں پہ ملتی ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے وہاں پہ آپ کو بہت سارے دکانیں مل جائے گی اس میں آپ کو پوچھ کر کے کہ فرینڈ کمپنی کے مشین یا فریلسن کمپنی کی مشین اگر آپ کو لینی ہے تو وہاں پہ اس کمپنی کا نام بتا کر کے آپ اس کو لے سکتے ہیں دوسری کمپنی کی مشینیں آتی ہیں تو اگر آپ وہ تھوڑے سے کم دام میں مل جاتے ہیں دو چار ہزار کا کم میں مل جائے گی آپ کو ہو سکتا ہے دس ہزار میں مل جائے نو ہزار میں مل جائے اور فرینڈ کمپنی کی مشین آپ کو بارہ سے تیرہ ہزار تک میں ملتی ہے تو اس کو آپ لے لیں بہت زیادہ اچھی مسئلہ اس کے پارٹس وغیرہ بھی جلدی نہیں گستے ٹھیک ہے موڈل نمبر اس کا ایک سو تیس ہے اور یہ آپ کو اگر ایسے ہیڈ لینا ہے اور پیر سے چلانا ہے تو آپ کو آپ کی آس پاس جو بڑا مارکٹ ہے وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس طرح کا جو اچھا فریم ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈیلی میں ملے گا یا پھر کوئی اور آپ کے پاس کوئی بڑا مارکٹ ہو تو وہاں پہ آپ پتہ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ اور اس مسئلہ کو میں لینے کیوں کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ وائٹ والی جو کی مسئلہ لیتے ہیں تو مسئلہ تو وہ بھی بہت اچھی چلتی ہے لیکن اگر اس میں آپ خرابی آتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے اس کا ایک اچھا میکینک ہونا چاہیے وہی بنا سکتا ہے نہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کوئی بھی چھوٹی بڑی دکت آئے گی تو آپ کو پریشانی ہوگی اور آپ اس کو بنا نہیں پائیں گے ٹھیک نہیں کر پائیں گے تو زیادہ دکت ہو جائے گی اس لیے آپ بلیک والی ماشین لیں اس کا میکینک آپ کو مل جائے گا آپ کے آس پاس میں جو سلائے ماشین ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت کام اس کا جانتے ہیں اور صحیح کر دیتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موٹر ہے اس کا ساتھ کلچ ہوتا ہے یہ دیکھئے کلچ ہوتا ہے جو یہ بڑا والا موٹر ہے اور اس کو چلاتا ہے جو میں جو کام کرتا ہوں یا پھر جو کہیں زیادہ کام ہوتے ہیں تو اس پہ بڑے والے موٹر پہ ہی ہوتے ہیں اور گھر کے کام کے لیے آپ چھوٹے والے موٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر ریگولر بنانا ہے زیادہ بنانا ہے آپ اس سے کام بھی کر سکتے ہیں تو بڑے والے ایک اچھا سیٹ اپ آپ کو ہونا چاہیے تو آپ زیادہ دن تک کام کر سکتے ہیں اور آپ کا کام بھی جلدی ہوتا ہے بڑے والے موٹر کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا کام زیادہ ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے خراب جلدی خراب نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کیا آپ مشین لے سکتے ہیں آئیہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک کیجئے گا اور اگر آپ امروڑی شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر میں نے پارٹ ون سے ویڈیو بنا رکھی ہے تو آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں اگر کچھ اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو مشین کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ میرے یہ والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کی اس طرح سے مشین کو سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ Thanks for watching